بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کے اندر معمولی کپڑے پہننا ایسے کپڑے پہننا جس کو پہن کر چار لوگوں کے سامنے جانے میں یا کسی پارٹی میں جانے میں یا کسی پروگرام میں جانے میں شرم اور جھجک محسوس ہوتی ہے ایسے کپڑے پہن کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے اللہ تبارک و درہ نے قرآن کریم کے اندر حکم دیا یا بنی آدم خضو زینتکم عند کل مسجد ای بن آدم نماز کے وقت زینت اختیار کرو اللہ تبارک و درہ نے نماز کے وقت زینت اختیار کرنے کا حکم دیا اور ایک حدیث میں عفصال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں دو کپڑے پر قادر ہونے کے باوجود عفصال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دو کپڑے پہنے کا حکم دیا فی فرمایا اللہ تعالی زیادہ حق دار ہے کہ تم ہم کے لئے زینت اختیار کرو اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم کے اندر زیلت اختیار کرنے کا حکم دیا نماز کے وقت ایسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی زیادہ حق دار ہے کہ اللہ کے لئے زیلت اختیار کی جائے تو پھر ایسے کپڑوں کے اندر نماز پڑھنا جس کو پہن کر انسان چار لوگوں کے سامنے جانے میں یا کس پرگرام میں جانے میں شرم احسوس کرتا ہے عارم احسوس کرتا ہے ایسے کپڑوں میں نماز ناپسندیدہ اور مکروح ہوں گی ہو تو جائیں گی فرس تو ادہ ہو جائیں گا لیکن ناپسندیدہ ہے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ اپنی نعمت کا اثر بندے پر دیکھیں اپنی نعمت کا اثر بندے پر دیکھیں اللہ نے کسی کو حیثیت دی ہو کسی کو وسعد دی ہو اور وہ بھٹے پرانے کپڑے پہن کر گھومیں یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے نماز میں چلو معمولی کپڑے پہننا الگ بات ہے عام حالات کے اندر بھی اگر اللہ نے حیثیت دی وسعد دی اور انسان پھٹے پرانے کپڑے پہن کے گھومتا ہے یا اپنی حیعت جو ہے فقیروں اور مسکینوں جیسی کرتا ہے حالانکہ وہ مسکین اور فقیر نہیں ہیں یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے اللہ تو چاہتے ہیں کہ اپنی نعمت کا اثر بندے پر دیکھیں اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ کی وہ زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کی ہے کس نے حرام کی ہے بس لیمٹ کے اندر حدود کے اندر زینت اختیار کرنا یہ پسندیدہ ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیں اس لیے بہترین حیعت کے اندر بہترین حالت کے اندر اچھے سے اچھی حیعت کے اندر اللہ کے سامنے حاضر ہونا چاہیے انسان جب نماز پڑھتا ہے تو وہیہ اللہ کے سامنے حاضری دیتا ہے اب انسان کسی معمولی سے اہددار کے پاس جاتا ہے کلیکٹر کے پاس جاتا ہے کسی آفیسر کے پاس جاتا ہے تو ٹپ ٹاپ بن کے جاتا ہے خوشبوہ لگا کر جاتا ہے تو مسجد آئے تو بھی ٹپ ٹاپ بن کر آئے ہیں احکم الحاکمین کے سامنے حاضری کا موقع ہے سارے بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے حاضری کا موقع ہے اس ذات کے سامنے حاضری کا موقع ہے جو سب کچھ کی مالک ہیں جس نے سب کچھ کو پیدا کیا جو سب کچھ کو پال رہی ہیں ایسے ذات کے سامنے حاضری کا موقع ہے تو بہترین انداز میں جو ہے اللہ کے سامنے حاضری دینا چاہیے اللہ ظاہر آمن کرنے کے لئے تو شیئے مکمل ہے